بائبل مقدس خدا کا کلام کہتا ہے مخلوقات کمال عارضو سے خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھ رہی ہیں میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس وقت میں وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اپنے نام کی خاطر روحوں کی نجات بھوکوں کو کھانا کھلانے اور ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار کر چکا ہے کھڑا کر چکا ہے جبکہ دنیا آج کرونا وائرس اور اس کے اثرات سے ڈری ہوئی ہے سیمی ہوئی ہے لوگ ڈاؤن ہے مارکٹس کھالی ہیں فائننشل کرائیس لوگوں کے اوپر آدب کے ہیں بہت کچھ اس وقت دنیا کے اندر ہو رہا ہے لیکن اس قلیل وقت میں خدا نے چرچ کو ایسے لوگوں کو جو کہ مدد کر سکتے ہیں کھڑا کیا ہے جو کہ ایسے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے تیار ہیں جو اس وقت اس فائننشل کرائیس میں سے گزر رہے ہیں یہ ایک ایسا بوران ہے جو کسی ایک دو دس بیس پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر آدب کا ہے پاکستان بھی اس کا نشانہ بنا ہے لیکن میں شکر گزار ہوں کہ خدا نے جو منسٹری جو خدمت ہمیں بخشی ہے اس کے ساتھ ہم آج کراچی میں لاہور میں کسور کے اندر اور ایسے کئی سارے قبائل کے اندر کھانا اور دیگر اشیاء جو کہ لوگوں کو درکار ہیں اسے پہنچا چکے ہیں راشن پہنچا چکے ہیں ہوم سپلائز دے چکے ہیں اور ہم اس کام کو کنٹینیو رکھیں گے میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور میں آج بھی اس بات کو آپ تک لے کر آیا ہوں آپ اس ویڈیو میں بھی اسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں ہم آپ کے لئے فکر مند ہیں and at the same time ہم اپنے ملک کے ہر ایک شخص کے ساتھ کھڑے ہیں we are praying for پاکستان we are praying for the nations around the globe we know that this is a time of struggle but we are standing together and as I said that together we will overcome ہم مل کر اس وقت کو بھی overcome کر لیں گے ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور بائبل مقدس کہتی ہے بہت صاف لفظوں میں کہ تم ابلیس کا مقابلہ کرو وہ تم سے بھاگ جائے گا this is a demon یہ ایک ایسا ابلیس ہے جس نے پوری دنیا کے اوپر حملہ کیا ہے بیماریاں کبھی بھی خدا کی طرف سے نہیں آتی لیکن اگرچہ وہ آگئی ہیں ہم اس کا مل کے مقابلہ کریں گے ہم lockdown کی بھی قدر کریں گے ہم ایک دوسرے سے social distance رکھیں گے but at the same time ہماری مدد کا ہاتھ ایک دوسرے کے لیے بڑھتا رہے گا میں آپ کی دعاوں کے لیے شکر گزار ہوں and at the same time ضرور ایسے بہن بھائیوں کو encourage کرنا چاہوں گا جو کہ ہماری مدد کر سکتے ہیں مالی معاونت کر سکتے ہیں کہ ہم اس کھانے پینے کی اشیاء کو home supplies کو اپنے بہن بھائیوں تک لے کر آئیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں اور اس بات کو جان رکھیں that we are together in this pain in this burden if the Lord has blessed you I want to highly encourage you to please sow your seed to bless somebody today the seed will be going to someone's home اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں نہ تو ہم کسی کے رنگ مذہب کسی بھی چیز کی discrimination نہیں کر رہے we know کہ یسو مسیح ہر ایک قوم ہر ایک قبیلے سے محبت کرتا ہے and I am sure about it I am confident about it that we are called to serve the nations and to win the nations ہم ہر ایک قوم ہر ایک قبیلے ہر ایک رنگ ہر ایک نسل اور مذہب سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یسو ان سے محبت کرتا ہے so we want to continue to extend our hands ہم اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے رہنا چاہتے ہیں ضرور ہمارے لئے دعا کریں دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ ہم مل کر اس وقت کو overcome کریں God bless you and God bless پاکستان